سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بھائی کافی دنوں سے دوستو مجھے ٹائم نہیں ملا تھا اور آپ لوگیں دیکھا کہ ہماری جو گارڈننگ تھی بلکل خراب ہوتی چلی جاری تھی ان میں سے صرف یہ دو پودے ایک یہ لال والا کونسا ہے میرے کو تو یہ بھی نہیں یاد رہا اور ایک یہ ہے اس کو شاید رات کی رانی بولتے ہیں یہ تھوڑا سیٹ ہے یہ بھی تھوڑا بہت سیٹ ہے یہ بھی صحیح ہے پر یہ دوستو ہمارا جو پودہ ہے کتنے ہرے بھرے اس کے پتے تھے سارا یہ خراب ہو گیا ہے یہ دیکھیں پورے کا پورا جلی گیا ہے اس کے پتے اب اکھڑ رہے ہیں انہیں دھوپ کی ضرورت تھی یہ بھی تھوڑا بہت ابھی پھر بھی بہتر ہے دوستو نے دھوپ کی ضرورت تھی اور میں نے غلط لے لیے شاید کیونکہ مجھے وہ پودے لینے تھے جو خرمی میں مطلب نیچے رہ سکیں جن کو دھوپ کی ضرورت نہ پڑے سائے میں رہ لیں پر یہ جو انہیں لازمی دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے اور میں نے یہ لے لیے خیر اب لے لیے تھے تو ان کی خیر کرنا ضروری تھی کافی دنوں بعد تقریبا لگا لیں ایک دیڑھ ہفتے بعد میں نے ان کو رکھا اوپ پڑھ لائکے تو یہ جلے تھے الکی الکی یہ سارے چلے جاتے دوستو اور میرے ساتھ سے شاید یہ جو بیل ہے اس کو اتنی دھوپ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ پھر بھی ویسی بیٹر ہے کافی اور آج میں نے بولا یار نہیں ان کو رکھنا ہے اگر ان کو آج بھی نہیں رکھتا دوستو تو یہ بھی باقی پودوں کی طرح خراب اور جو ایک پود ہے ہمارا چھوٹا کتنا خوبصورت تھا پیارا سا وہ پورا جل گیا وہ بلکل بیکار ہو گیا اس کا نہیں پتا اس کا کیا کریں گے ہم تو وہ بلکل بیکار ہے پھر دوستو ان لوگوں کو میں نے بند کر دیا ہے دانا پانی ڈالا تھا بند کر دیا ہے دوستو ان کو بند اس لیے کر رہا ہے یہ سارے ہمارے پودے کھاتے ہیں بلکہ سارے ہی کھا جائیں گے بتک کے کھلیویاں ان کو بھی بند کر دیتے ہیں یہ رہیں ہماری بتک ہیں میں سوچن کو کھلا رندویاں بند کر دوں یہ نہ ہوں کہ پیچھے سے آگے وہاں پہ جا کے ہمارے پودے کھانے چھپ چھپ کیونکہ یہ بھی ہرہ بھرہ چیز کھانے میں دیر نہیں کرتے دوستو تو ابھی تو فیلال یہ نہانے میں مست ہوئے میں اور میرے ساپ سے ہی جو ابھی یہ لگاوائے سارا کپڑے اگرہ لٹکے میں کیونکہ یہ گندگی بہت کر دیتے ہیں تو اب ہمیں انہیں ادھر ہی رکھیں گے اور ہمیں ایک چادر ڈھونگتا ہوں جس کو ہم اس رسی پہ یہاں سے یہاں تک ٹنگا دیں گے پھر ہمارا کام دوستو بہترین ہو جائے گا نہ تو یہ وہاں جائیں گے اور نہ ہی کچرا ہوگا پھر اگر ہم یہاں پہ بھی کچھ رکھیں تو وہ جانور بھی اس طرف گھومتے رہا کریں گے یہ پوری ایک جگہ کورڑ رہی گی تو ان کو کھلے رہن دیتے ہیں اور چلتا ہوں میں اب دیکھیں کیسے چلا ہی دوستو ہم اپنے جیکل جو ہے ہیکل کا بھائی میرا جو اس کے پاس آیا ہوں اور میں نے یہ چیز سوچیے دوستو کہ میں جو ہوں اس کو اوپر کی طرف جو ہمارا برز ایویری کا سائٹ اپ ہے شفٹ کر دیا جائے کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اور یہ اکیلے بہت پریشان ہو گیا ہے دیکھیں یہ دیکھئے گا اڑتا رہتا ہے اس کے پاس جب بھی آئے ہی کرتا رہتا ہے اور یہاں سے بھی میں تھوڑا ساف سفائی کر کے اس جگہ کو ساف کر دوں اور اس کو کر دیتے ہیں آج ہی شفٹ چلے چلو بھائی آجاؤ تمہیں آج شفٹ کر ہی دیں بھائی آواز تو کری اے پودو کے پاس کیا کر رہے ہو تم لوگ بھائی یار میں آئے ہوں یہ پودو کے پاس پہنچے ہیں میں اس کو رکھوں پہلے دیکھوں انہوں نے پودو کو تو نقصان نہیں پہنچا مجھے پتہ تھا پورا پودا کھا گیا دوستانوں نے ہمارے پودے پورے رنگ دیئے شکر یہ دو بج گیا پوری بیل کھا گیا اب دے یار تمہیں کھولنا کھولنا ہی نہیں چاہیئے تھا چلو اندر جاؤ ساری محنت دربات کر دی پوری بیل کھا گیا چلو اندر نہیں 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 اندر جاؤ اندر جاؤ اے یار یار بہت بڑی گلتی ہو گئی دوستان کو کھولنا چھوڑ کے مجھے میں سوچا تھا اس کی وجہ سے یہ آئیں گے نہیں آئیں گے ڈرتے رہیں گے کپڑے رڑنے پوری بیل کا سپیا ناز کر دیا بے یار پورے کا پورا بیڑا گرہ کر دیا انہوں نے دوستو سب سے زیادہ من پسند تھی یقین جانے یہ بلکل اوکے لگی پڑی تھی اور بلکل سہٹ تھی ہے دکس نے بہت زیادہ وہ کر دی خراب کام پورا گندی مچا دی ہیں یہاں پہ اور پورا مجھے اس کی گھڑی گندی تھی وہ جو اس کی خات کو تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہیں وہ دیکھیں اس کی تو انہوں نے خود نے کر دی اس کی بھی چکرے اس تک میں پہنچ گیا تو مجھے آواز بھی آ رہی تھی میں نے بولا شاید ایسی چیخے نے اور یہ چار بج گیا اینڈ ٹائم پہ اور میں شاید وہ بھی کھا جاتے پتے یار پوری کی پوری بیل خراب کر دین انہیں ان کو میں پانی دے ہوں گا آ کے پہلے اس کو کر دیں ہم صرف جس کام سے آئے تھے یہ تو لوس کر دیا کھاما کھائیں کا تو دوستو ڈال دیا بھائی اس کو شفٹ کر دیا ہم نے ہمارا جو جیکل تھا وہ وہ رہا وہ بیٹھا ہوا وہ دیکھیں سامنے ابھی سکون سے بیٹھا اچھا ایسا ننگی کے کلرگا ہے نا تو ان کے ساتھ کا لگ رہا ہے ایک دن رہے گا تھوڑا سا سن سن ان کے ساتھ تھوڑا ڈر رہا ہے ان کے ساتھ لیکن رہ لے گا انشاءاللہ اکیلا ہی ہے دوستو ان کے ساتھ اس لیے نہیں چھوڑا ہے کیونکہ پہلی مادی نے ہماری انڈے دیئے ہوئے اور وہ پہلی انڈوں پہ بیٹھ نہیں رہی جو شاید میرے سے بھی گلتی ہو گئی ہے میں نے اس کو دکھانے کے چکر میں انڈے کیمرہ اندل لے کر گیا تو وہ ڈر گئی ہو لیکن اس سے پہلے سی دوستو یہ نہیں بیٹھ رہی تھی بلکل بھی انڈوں پہ ہے تو خیر جیکل کو چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ جیکل سائٹ ہو جائے گا پہر چلیں آگیا کل دیکھیں گے اس کو کہ کل یہ کیسا ہے انشاءاللہ سائٹ رہے گا ایک ہے ان کے ساتھ اگجسٹ کر لے گا یہ دوستی روستی ہو جائے گی چھر دوستو اب میں اوپر جا رہا ہوں پانی لے لوں پانی لے کر چلتے ہیں ہم اوپر اور ان کو پانی دیں اور جو ہمارا ایک جو وہ بیل پی اس کا جو ہے ہم سوگ مناتے ہیں دکھ مناتے ہیں کیونکہ وہ چلی گئی پہلے ختم کر دی دکھ میں پھر بھی میں پانی دے دیتا ہوں کیا پتہ ہو بڑھ گیا ہے باپ کی دکھ تم نے میرے دعا صحیح نہیں کر رہا انہوں کو نے جو بیل توڑی ہے نا دل توڑ دیا پورا یار ایک پتہ تو چھوڑتے ہیں پہلے خیر ایک ہی چھوڑا ہے بس یہ یہ ایک پتہ چھوڑا اس کا کیا کروں میں چھاڑا نا ایک پتہ چھوڑ دیا اور پورے کے پوری کیاری برباد کر دی چلیں ان میں دوستو پانی ڈال دیتا ہوں اور سوڑی چھوڑی بھی کر دیتا ہوں چھوڑی دیتا ہوں دوستو گڑڑی ڈڈی کر کے ان کی جو بھی کرتے ہیں وہ میں نے سب کو پانی دی دیا ہے اور یہاں سے پہلے صفائی کری ہے کیونکہ بہت ملٹی پھیلی بھی تھی وہ دیکھے ہوں پڑا سارا گن اس کو اٹھا کے پھیکتے ہیں ابھی ہم تو یہاں پہ ان کی صفائی کر کے ان کی پانی دیا ہے تاکہ کیچڑ نہ ہو یار یقین مانو ایسا گصہ آرانہ مجھے یہ دیکھو تورے کا پورا سارا ایک بھی پتہ نہیں چھوڑا بھائی سوائش ایک کہے یہ بھی کچھوڑا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر پتے ہو آپ سے آتے ہیں یا نہیں میرے سے بلکل بھی نہیں ہو پاتی ہے گارڈننگ کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے تو یہ پال سکتا ہوں یا اینے پانی دے لیں کوئی ایک اور بندہ ساتھ ہو تو بندہ آسانی سے کل دیتا ہے سارے کام ساتھ تو خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تو ہماری گارڈننگ دعا کریں کہ جل سے جل دوستو سیٹنگ آجائے گارڈننگ میں اب میں ان پودوں کو نیچے لے جائے رکھ کے ان کو کھول دوں گا شام میں کیونکہ ابھی تو تقریباً چار وجہ پانچ ساڑھے پانچ تک کروں گا یہ میں کام تو دوستو آج کا ویلوگ میں یہیں انڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں میرے آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا تو اگر پسند آئے تو اس ویلوگ کو لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں جوگ کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ کٹا باوائے ایک تم اور ایک تم تم تین اور تم دو یہ پانچوں میں رہنا دوستو پودوں کے دشمن بن چکے ہیں